بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین اسد قریشی اپنے چینل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے آج کے میں اپنے اس ویڈیو میں آپ کو اس کرنسی نوٹ کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں جو تارک بن زیاد کی تصویر کے ساتھ جاری کیا گیا جیسا کہ آپ سامنے تصویر میں دیکھ رہے ہیں اس تصویر میں آپ کو تارک بن زیاد ایک تلوار ہاتھ میں لیے نظر آ رہا ہے یہ تصویر دراصل اسی کرنسی نوٹ پر سے لی گئی ہے جو جبرالٹر کی حکومت نے اپنے پانچ پاؤنڈ کے نوٹ پر چھاپی جبرالٹر یورپ کے انتہائی جنوب میں واقعہ ایک چھوٹا سا علاقہ ہے جبل عربی میں پہاڑ کو کہا جاتا ہے اس کا عربی میں نام جبل تارک ہے یعنی تارک کا پہاڑ اور اس کو انگلش میں جبرالٹر کہا جاتا ہے اور یہ اسی تارک بن زیاد کے نام پہ ہے جس کا میں ابھی اس ویڈیو میں ذکر کر رہا ہوں تو تارک بن زیاد اپنی فوج کے ساتھ شمالی افریقہ سے تقریباً چودہ کلو میٹر چوڑی سمندری پٹی عبور کر کے کشتیوں کے ذریعے سپین میں داخل ہوئے اور سپین میں داخل ہونے کے بعد جو جنگیں اور فتوحات ہوئیں ان کے بعد مسلمان تقریباً آٹھ سو سال تک سپین میں حکمرانی کرتے رہے جبرالٹر ایک چھوٹا سا علاقہ ہے جو زیادہ تارک بہت بڑی پتھریلی چٹان پر مشتمل ہے اس کے تین طرف سمندر اور ایک طرف خشکی ہے اور یہ چٹان بہت دور سے نظر آتی ہے اس کے جنوب میں افریقہ کے ملک مراکش سے بھی یہ چٹان دیکھی جا سکتی ہے اور یہ ایک بہت خوبصورت سیاحتی مقام بھی ہے یہاں ان کا اپنا ائرپورٹ بھی ہے بندرگاہ بھی ہے اس میں ایک خوبصورت چھوٹا سا شہر بھی ہے اور یہاں پہ اور بھی بہت سی تاریخی جگہیں ہیں دیکھنے کے لیے تو سیاہ یہاں پر بہت زیادہ تعداد میں آتے ہیں اور یہاں سے افریقہ بھی جانا جو ہے مراکش میں جانا وہ بھی بہت آسان اور نزدیک ہے اور بہت خوبصورت دیکھنے کے قابل جگہ ہے اور یہ برطانیہ کے زیر انتظام ہے لیکن اس کا اپنا جھنڈا بھی ہے جو کہ آپ ابھی سامنے دیکھ سکتے ہیں اور اس شمال میں اس کی خشکی کی سرحد سپین کے ساتھ ملتی ہے جبکہ اس کے جنوب میں شمالی افریقہ کا ملک مراکش واقعہ ہے اور جبرالٹر کے انتہائی جنوبی علاقے میں ایک بہت خوبصورت مسجد بھی تعمیر کی گئی ہے جس کا بہت خوبصورت اور اونچا منار بھی ہے جیسا کہ آپ تصویر میں دیکھ رہے ہیں بہت خوبصورت مسجد ہے اور یہ یورپ کے انتہائی جنوب میں واقعہ ہے اس کے سامنے ہی سمندر کی وہ پٹی ہے جس کے آگے شمالی افریقہ کا ملک مراکش واقعہ ہے اور اس ویڈیو میں جو میں آپ کو جس کرنسی نوٹ کے بارے میں آپ کو بتا رہا تھا وہ آپ اپنے سامنے دیکھ سکتے ہیں یہ وہ پانچ پاؤنڈ کا نوٹ ہے جو جبرالٹر کی گورنمنٹ نے جاری کیا جس پر آپ تارک بن زیاد کی تصویر ان کے ہاتھ میں تلوار ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور ساتھ میں آپ کو ایک تاریخی قلعہ بھی نظر آ رہا ہے تو یہ وہ نوٹ ہے جس کے بارے میں میں آپ کو بتانا چاہتا تھا کہ جس پر تارک بن زیاد کی تصویر چھاپی گئی امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی سبسکرائب کریں شکریہ